پھر میں یہ کہتا ہوں اگر آپ مانتے ہو کہ حضرت معاویہ نے ہی قتل کیا تھا تو پھر ایک دعوے پر ٹکتے کیوں نہیں ہو پھر آپ ان کو فاسق کیوں نہیں کہتے کوئی شخص داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھائے امار ابن یاسر جنتی صحابی کو قتل بھی کرے اور یہ حدیث سننے کے بعد بھی توبہ نہ کرے تو قاتل سے بڑا کوئی فاسق ہو سکتا ہے تو پھر آپ بولو نا کہ وہ جیسے شیعہ لوگ بولتے ہیں پھر آپ بولو کہ وہ فاسق ہیں ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگانا جائز نہیں ہے ان کی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے اور بخاری میں جو امام بخاری نے ان سے حدیثیں لیئے اصول حدیث کے بالکل خلاف کیا اور امام بخاری کا ان سے حدیث لینا اس کی علامت ہے کہ وہ ان کو عادل سمجھ رہے ہیں امام بخاری بھی غلط امام مسلم بھی غلط امام ترمیزی بھی غلط امام ابودعود بھی غلط امام نسائی بھی غلط یہ سارے معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے تھے تو پھر شیعہ مسلک ٹھیک ہے پھر یہ بولو آپ پھر ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے جب آپ اپنے دعوے میں ہی مضبوط نہیں ہوں تو ہم آپ کو آپ ہی کی باتوں کو ریپیٹ آپ جو باتیں مسلسل ریپیٹ کرتے ہیں ہم انہی کا جواب دے دیں گے ہم اپنا ٹائم بیس کیوں کریں آج کی سیشن کا آخری سوال ہے کراچے کے مفتی ہیں اور میرے ایکس ٹیچر ہیں سب سے پہلے وہ ہی میرے استاد تھے تو ان کے آپ پر دو بڑے اتراز ہیں پہلا اتراز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت امیر معاویان رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں جب آپ ان کی اتنی غلطیاں نکالتے ہیں پھر رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں انہیں اہل سنت کے منہ اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ غلطیاں نکالنے سے کسی شخص کی ثابیت ختم نہیں ہو جاتی یہ مجھ سے وہ ڈیمانڈ اس وقت کریں جب یہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کریں کہ جس کی غلطی نکل آئے اس کو آپ رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے ہم تو قائل ہیں مجھے تو اس چیز کا وہ تانہ اس وقت دیں جب میں اس چیز کا قائل نہ ہوں میں تو قائل ہوں یہ مجھے قائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے تو اس کی دریل پیش کرے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے وہ کہتے ہیں جب آپ انہیں فاسق کہتے ہیں یعنی بکول وہ گالیاں دیویاں کرتے تھے آپ کے بکول وہ جنگیں انہوں نے لڑی پھر آپ ان کو اس کی وجہ سے اگر کسی کو رضی اللہ عنہ نہیں کہنا چاہیے اس کی کوئی دلیل موجود ہے تو مجھے پیش کریں میں انشاءاللہ کہنا چھوڑ دوں گا ہم میں تو کوئی ایسی دلیل نہیں ملی ہے کہ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر کسی کو رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ دیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملی ہے ہم جو بھی صحابی نبی الاسلام کو اس نے دیکھا ایمان لے کر آیا ہم اس کی صحابیت کی وجہ سے اس کے لیے دعایے کلمات کہتے ہیں رضی اللہ عنہ یہ ہمیں قرآن و سنت نے سکھایا ہے اگر کہیں قرآن و سنت میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی صحابی فاش غلطیاں کرے یا خلیفہ وقت کے خلاف وہ بغاوت کرے تو اس کی بنیاد پہ آپ نے اسے رضی اللہ عنہ نہیں کہنا اگر کوئی ایسی آیت عدیس موجود ہے تو مجھے پیش کریں میں کہنا چھوڑ دوں گا تو مجھے تو دری سے قائل کرنا نا مجھے آپ نے جذباتی طور پر تو ٹرائپنی کرنا کہ جی آپ کیوں کہتے ہیں بھئی ہم تو کہیں گے اممار ابن یاسر سلنکبرہ البعی حکی میں کہہ رہے ہیں کہ اہل شام کو فاسق بھی کو یہ فاسق بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں لیکن یہ کافر نہ کو ظالم کی الفاظ موجود ہے ظالم ہے فاسق ہے ظلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں فاسق بھی ہیں مفتی صاحب نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ حضرت علی کے خلاف جو کھڑے میں ہیں وہ فاسق ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ اممار ابن یاسر نے بھی یہ کہا ہے جی میں اس لیے کہ اممار ابن یاسر نے کہا ہے اور بخاری میں حدیث ہے کہ اممار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دی ہے اممار ابن یاسر یہ میں نے اپنے فائی بی رسج پیپر کربرا والے میں ڈالا ہے کہ اہل شام کو کافر نہ کہو یہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہیں تو بلکل فاسق بھی ہیں ظالم بھی ہیں کافر نہیں ہیں جب کافر نہیں ہیں تو ان کے لئے دعا ہوگی رضی اللہ عنہ بھی کہیں گے رحمہ اللہ بھی کہیں گے علیہ السلام بھی کہیں گے اس میں کوئی سا مسئلہ ہے چلیں فاسق بھی ہو گئے ظالم بھی ہو گئے پھر مہدسی نے ان سے حدیث کیوں لی حدیثیں لینی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے جب تک حدیث کے معاملے میں کسی کے حق میں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا اس کی حدیث قبول کی جائے گی اس کا ثبوت سن ابی دعود میں ہے حضرت معاویہ کی ایک حدیث نکل کیا ہے امام دعود نے 4129 4129 نمبر حدیث اس میں انہوں لکھا ہے وَقَانَ مُعَوِيَا لَا يُتَّهَمُ فِي حدیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاویہ پہ تحمد حدیث بیان کرنے کے معاملے میں نہیں ہے یعنی باقی ان کے معاملات گھڑ بڑھ ہیں حدیث میں ان پہ کوئی تحمد نہیں ہے حدیث تو مروان بن حکم کی بھی قبول کی گئی ہے مروان وہ ہے جس کے بارے میں تو ناصبی بھی مانتے ہیں کہ وہ حضرت علی کے اوپر لانت کرتا رہا کرواتا رہا حدیث تو اس کی بھی قبول کی گئی ہے امام زین العابدین نے مروان بن حکم سے حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں بحاری میں وہ جو حدیث ہے حجہ تمتوں کے مسئلے میں حضرت علی اور حضرت علی کا جو اختلاف ہوا ہے وہ امام زین العابدین نے مروان سے بیان کی ہے کہ مجھے مروان نے بتایا کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب حضرت علی کہہ رہے تھے کہ میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک نبیل اسلام کی کوئی سنت ثابت ہو جاتی ہے اگرچہ وہ آپ امیر المعونین کیوں نہ ہو میں رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا امام زین العابدین نے مروان بن حکم سے تو عائمہ علی بید نے بتایا کہ حدیث کے معاملے میں اگر کسی سے جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے باقی معاملات میں بے شک وہ جھوٹ بھی بولتا ہو اس کی حدیث قبول کی جائے گی اور یہ ہو سکتا ہے دنیا میں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑتے لیکن انہوں نے خنزیر کا گوشت کبھی نہیں کھایا نہیں کھائیں گے شراب بھی نہیں پییں گے پوری پوری زندگی یورپ امریکہ میں گزار کے آتے ہیں صرف جمعہ کی نماز پڑتے ہیں اور بعض جمعہ بھی نہیں پڑتے ہیں لیکن اسے بوچے کہتے ہیں کبھی زندگی میں ہم نے شراب کو آت بھی نہیں لگایا اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو نماز بھی نہیں پڑتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شراب نہ بیتا ہو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا یہ ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے اسی طرح صحابہ اکرام کو یہ پتا تھا کہ ہماری امید جس شخصیت سے ہے نا اس نے ہمیں ایک گناہ کی انٹینسٹی ایسی بتائی ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے یہ رسول اللہ پہ جھوٹی عدیس باندھنا اس گناہ کا گناہ ہونا نبی الاسلام نے صحابہ اکرام میں اس طرح کوٹ کوٹ کے بھرا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا اس لیے بڑے بڑے جرم ان سے ہو گئے بدکاری بھی ہو گئی باقی معاملات بھی ہوئے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت بھی ہو گئی لیکن یہ جرت کسی نے نہیں کی کہ حضور کی طرف جھوٹ منصوب کریں انہیں پتا تھا ہم ہر چیز کو جسٹیفائی کر لیں گے مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ قاتلین عثمان جو ہیں وہ حضرت علی کی فوج میں ہیں تو کوئی نہ کوئی جسٹیفکیشن کریں گے مجھے علم غیب تو نہیں تھا نا میں نے یہ سمجھا اس چیز کی وہ کیا جسٹیفکیشن دیں گے کہ اگر حضور کے اوپر کوئی جھوٹی حدیث منصوب کر دیں حضرت علی کو نیچا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے حضرت معاویہ نے کبھی اپنی شان میں بھی کوئی حدیث بیان نہیں کی کہ میرے بارے میں حضور نے یہ فرمایا تھا انہیں یہ پتا تھا کہ میں اپنے ہر عمل کو جسٹیفائی کر لوں گا قیامت والے دن ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کریں ہر مسلمان کے لیے دعا ہے لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ میں حضور کو یہ کیسے سیٹسوئی کروں گا کہ میں آپ کے اوپر جھوٹ باندھی ہے اور میں کس مو سے کہوں گا کہ عرصال اللہ میری شفاعت کریں اس لیے صحابہ اکرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے لیکن ایک جرم کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے کبھی نبیل اسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہو یہ عزت معاویہ کی تو شخصیت بہت بڑی ہے بسر بن عبیرتہ صحابی تھے صحابی تھے کلمہ گو بس وہ فتح مکہ پہ اینڈ ٹائم پہ مسلمان ہو گئے ابن عجر لکھ رہا ہے باقیوں کو تو چھوڑ دیں وہ کہہ رہا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے کے سوا ایک رتی بھی نیکی کی اس کی کوئی ثابت نہیں ہے صرف اس نے کلمہ پڑھا ہے یہ وہی تھا جو عزت علی کے نام کے اوپر بھی جس کا نام ہوتا تھا اسے بھی قتل کروا دیتا تھا یعنی یہ آپ سمجھ لیں فرنٹ مین تھا عزت معاویہ کا قتل و غارت کرنے میں بسر بن عبیرتہ ٹھیک ہے اس کی ظلم کی داستانیں وہ ہیں کہ ناصبی بھی دفاع نہیں کرتے بسر کا لیکن مسند آمد میں حدیث اس سے روایت ہوئی بھی ہے اور وہ دعا تو میں اکثر امنی نمازوں میں پڑھتا ہوں اگرچہ وہ خود اس میں مبترہ ہو گئے دنیا کی زلط میں بھی آپ آخرت کے معاملے میں اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ درگزر کا معاملہ ہو جائے کہ انہوں نے جو کچھ کیا کس طرح مسلمانوں کو قتل کیا یہ دعا المستدرل الحاکم میں اور مسند آمد میں امام حاکم لے رہے ہیں روایت اب اندالہ کریں امام حاکم سے بڑا کون حضرت علی کا شیعہ ہے بلکل انہوں نے معاویہ سے بھی حدیث لیا ہے بسر سے بھی لیا ہے ٹھیک ہے تو حدیث کے معاملے میں مغیرہ ابن شعبہ ہوں عمر بن آس ہوں معاویہ ابن عبی سفیان ہوں حضی اللہ عنہ مجمعین حدیثیں سب کی قبول کی جائیں گے